موسیقی 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 مجھ سے پوچھا گیا اور مجھے بتایا گیا اور تب داخلوں سے میں نے روم کر دیا میں نے کہا میں ایک محبِ وطن پاکستان ہوں تم محاجر ہو میں محاجر ہوں محاجر ہوں میں نے صبر کیا پھر صدائے آنے لگی تم مقتر ہو تلیہ ہو مطروے ہو پناہتی ہو تب ذکت کا جارہ ختم ہوا صبر کا با سکتا ہے جس اخر ہے کہ اب میں محاجر ہوں میری آواز ہوں میں وہ آواز ہوں ظلم و جبر کے خلاف اٹھی ہے میں وہ ساز ہوں جو نفرتوں کے بات بھی محبتوں کے نغمِ اللہ میں جواب ہوں میں دلیل ہوں حق ہوں بہت جل آ رہا ہے ویس ٹی وی کی شکل میں ہر انظام تو حق کے لیے اور حق سچ پازداری کے لیے میری آواز کے لیے ضرور دیکھئے میری آواز سناؤں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خواتین حضرات میری آواز سنو سے آپ کا میزبان سویلی سفزہی حاضر خدمت ہے اور آداب بچا لاتا ہے خواتین حضرات خوشتہ اتوار کو ہم نے اپنا ایک اپیسوٹ کیا تھا آپ کو معلوم ہے انکیو ایم یو ایس سے جو ہے وہ واشنگٹن میں سات اپریل کو اتوار کے دن ایک بڑا مظاہرہ اور اکریلی کرنے جا رہی ہے دیگر مظلوم مکموں کے ساتھ مل کر اور اس کی جو تیاریاں پورے امریکہ میں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے خوشتہ اتوار کو بھی ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں پورے امریکہ بھر سے موکم کے جو چپٹرز تھے ان سے بات کی تھی بچوں سے بات کی تھی کس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں تو اس سلسلے کا ہی یہ دوسرا ایک پروگرام ہم نے پارٹ ٹو کے طور پر لیا کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں سے ہم اس وقت نہیں رابطہ کر سکیتے اور ہمیں پھر لوگوں نے فون کر کر جو ہے یہ سوائش کا اظہار کیا کہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ ایک پارٹ ٹو اس سلسلے کا پروگرام آپ کے لئے ترتیب دیا ہے آج ہمارے ساتھ امریکہ کے شہر ہیسٹن سے شکاگو سے واشنگٹن سے مختلف ہماری بہنیں جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں ریلی کے حوالے سے واشنگٹن جانے کے حوالے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیسٹن سے امبر خان اینکیوم کی بہت سینئر کارکن رابطہ کامیٹر کی رکن بھی رہ چکی ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ زیادی ملیہ خان موجود ہیں اور یہ بہت ینگ اور بہت انرجیٹک ہم جو ہے وہ الطاب بھائی کی چانے والی ہیں ہمارے ساتھ شکاگو سے نادیا قریشی ہیں اینکیوم کی بہت پرانی تحریکی کارکن ہیں ان کو بھی ہم خوشامدید کہتے ہیں نیو یارک سے ہمارے ساتھ شہیرا اور نیہا شہیرا یوسف اور نیہا یوسف موجود ہیں ان کو بھی ہم خوشامدید کہتے ہیں دونوں بچیاں ینگ ہیں نوجوان خون ہے اینکیوم میں اور ہمارے ساتھ واشنگٹن سے نوجوان خون اسنا خان آسیا خان اور ماریا اور ماریا ادین موجود ہیں ہم آپ کو بہت خوشامدید کہتے ہیں گفتو کا آغاز کرتے ہیں امبر خان سے ہیوسٹن سے امبر باجی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ آپ کی دعائیں دوبارہ حضیر ہوئے ہیں آپ سے پچھلے توارکو بھی گفتو کی ہوئی تھی کچھ اور نئے مہمان بھی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ملیہ سے بھی بات ہوئی تھی تو آج ہم نے کب ایک بات کیونکہ لوگوں نے بڑا ہمیں بہت کال فون کالز آئی تھی کہ جی اگر پروگرام اور کریں اس پر تو اس لیے ہم نے یہ ترکتیب دیا ہے پروگرام اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تک کی تازہ ترین ذرا صورتحال بتائیں ایسٹن سے یا آپ نے اس دن بھی بتایا کافی ہے کیا کچھ اور لوگ بھی آپ سے رابطے میں آئے آپ لوگ جا رہے ہیں آپ نے بتایا تھا بہت بڑی تعداد میں یہاں سے یوزٹن سے خواتین اور دیگر لوگ جانی تیاری کر رہے ہیں یوزٹن میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سویل بھائی ایسا جیسے بطب ہم لوگوں کے تو بیسی جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس چیز کو آلتاب بھائی ہم لوگوں کو پلان کرتے ہیں یا ہم سے کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ ایسا کرنا چاہیے اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے اب یہ سوی جانے کہ اللہ تعالیٰ اس پر برکت ڈال دیتا ہے جب یہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ذہبت ایک اور چیز سی کہ ابھی جا رہے ہیں اچانک نہ کوئی ویکیشنز ہیں نہ کوئی ایسے دن ہیں مگر الحمدللہ ایسے ایک خافلہ وہ بڑھتا اس پر برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا چلے جا رہا ہے کہ باقیدہ سب کی فیملیز جا رہی ہیں بچے بھی ہیں جو ہمارا ایک خافلہ ایمکیوم کا قاسہ ہے نا کہ یہ فیملی تحریک ہے یہ ایک کسی کی خاص تحریک ایک نہیں ہوتی اس میں جو ایک آتا ہے تو اس کا پورا خاندان آتا ہے خاندان ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں خاندانی طرز زندگی پر کی ہے یعنی ایک خاندان کی طرح اس کو سمیٹ آئے پورے پورے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان میں بالکل آپ نے میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم بھائی نے بلکل ہم لوگوں کو ایک فیملی کی طرح جوڑا بھائے سب کو ایک دوسرے سے تو الحمدللہ ماشاءاللہ سب اتنے ایک سائٹڈ ہیں بلکل ایسا لگ رہے ہیں جیسے اید کا سماہ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف مہاجر ہم ایزا اپنی قوم کے لیے جا رہے ہیں یہ ایسا پروگرام ہے جس میں تمام قومیتیں ہیں جو تمام ایک ساتھ آواز ہو کے جلطان بھائی کا خواب تھا وہ اللہ تعالیٰ شرمیندہ تعبیر کر رہا ہے کہ الحمدللہ وہاں ساری قومی ہم لوگ ایک ساتھ آواز کہ ہمارا دشمن بھی مشترکہ ہے ہماری تکاریم بھی مشترکہ ہے یہ بتائیے کہ یہ جو یہ جو سب آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ سب بہت پرمید ہیں اور بڑے جوش اور جذبے میں جانا چاہ رہے ہیں یہ جو ایمکیوم کے جتنے بھی کارکنان خواتین ینگ جنریشن خاص طور پر یہ جو سنٹر آف گریوٹی کون ہے یہ کشش کا ذریعہ کون ہے ایکچوال جو سب کو کھینچ رہا ہے دیکھیں وہاں کھینچنے کا تو صرف ایک جو میرا جواب ہے والتاب بھائی ہیں جس سنٹر آف اٹریکشن ہمارے جو ہے والتاب بھائی ان کی آپ یہ دیکھیں آپ اور میں تو کہیں گے ہم لوگ بہت سالوں سے ہیں نا تحریک میں اور ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ والتاب بھائی نے جو محبت دی وہ ٹرانسفر کتنی وہ کتنی پیور محبت ہے جو ٹرانسفر کتنی آسانی سے ان بچوں میں ہو گئے کہ ہمیں نہیں بولنا پڑتا ہے مجھے الحمدللہ بچوں کو نہیں بولنا پڑتا ہے انہوں نے شروع سے ایک لیارٹی دے دی تھی کہ ہمارا کیا مقصد ہے we didn't have anything to do with you know doing something with petty things but ہم لوگ کو ہمارا ریزن کیا تھا minorities کو ملے پھر ہم لوگ اپنے چھے اردو سپیکنگ لوگوں کو ہم لوگ کو rights ملے and that's the main cause and we don't have to we don't have to tell ourselves because we already know کہ ہم لوگ کس مقصد کے لئے جا رہے ہیں good 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 very good ملیہ یہ بتاؤ کہ تم نے مطلب جو جیسے پچھلی اتوار کو بھی ہم تم سے بات کر رہے تھے تو تم نے یہ بتایا تھا کہ تم very well یعنی کہ you are very well known about MQM and Altaf Hussain and definitely your mother is very 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 senior Kharkun of MQM so میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے مطلب MQM میں اور Altaf بھائی میں تو ٹھیک ہے گھر سے ایک چیز ملی ظاہر ہے ماں کو دیکھا کام کرتے وہ بچپن سے چھوٹی عمر سے تم نے بتایا تھا لیکن تم نے خود نے اب جب بڑے ہونے کے بعد کیا مطلب جو محرومیوں کی بات MQM نے کری Altaf بھائی نے کری ہے اس کو کس انداز میں دیکھ تم کتنا اس بات سے اتفاق کرتی ہو کہ واقعی محجروں کی محرومیات تھیں پاکستان بننے کے بعد سے آج کے دن تلق محجروں کو نظرانداز کیا گیا اور دو بولنے والوں کو جو پائنیرز پاکستان کے بانیان ہے اصل میں میں لکھی ہوں کہ میں کراچی پہدا ہوئی اور وہاں پہ مجھے ہر قسم کے لوگ ملنے کو ملے صرف اردو سپیکنگ میں جتنے بھی میرے دوست تھے I had خنجابی friends I had Sindhi friends I had Hindu friends I had Christian friends میں grew up in that scenario تو مجھے love and respect اور balance کر اس وقت ہی آگیا تھا at a very young age you can say grade one میں ہم لوگ سیتھ لیا چیز and that is a very young age for a child to know that everybody is one and we're not only specific people right تو مجھے یاد جب میں بڑی ہو رہی تھی ہمیں بولا جاتا تو ہم شیعہ ہم سنی ہو تو اس بات کنر ہم بولتا ہم خیشن سکھو رہنکلی تو ہم لوگ جب یہ دیبیٹ کھتے تھے میں اس کے بیچ میں بلکل آنٹی تھے اور بولتی تھی ایسی بات نہیں چھہیئے دیکھو یہ خیشن دوست ہماری اس کو لگیگا وہ hindu دوست ہماری ان کو لگیگا تو وہ دیماغ پہ بیٹھ جاتا ہے آپ کے پیرنس گھر میں سکھاتے اور آپ کس قسم کسیم کسیم خود رکھتے ہو سمتیم کسیم 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 پیرنس آپ کو سکھائیں گے اچی چیز بری چیز لیکن آپ لوگ کو بیسی دیکھنی میں ریالیز کہ مکم میں کیا لوگ کھتے تھے اور کیا ہم لوگ نے سیکھا اور مجھے کیوں اچھا لگنے لگ گیا بہرز وہاں پہ دیکھتی تھی کہ زیادر پیرنس جو لوگ آتے تھے بھنے بچھے بغیر آتے تھی پیرنس کام سکھا کرکے دیکھ پیر جس سات مجھے مجھے کیوں انٹریس تینا مجھے بیٹھتی ہوں ریالیز میں جب بات کیوں انٹریس تینا بچھپن سے لگتا مجھے بی 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 سیپس میں گرووم کرتی گئی پی میں ریالیز کیا کہ I had an understanding not just in one sense but میں دوسری چیز دیکھی میں دیکھا کہ لوگ دوسری پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی کیا سوچ اس کے بارے میں دوسری کلیش دیکھا وہاں پیسہ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے جہاں سجادے تے وہاں زیادہ تا لوگوں کا انٹریکشن ریچ لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا تا یہ دیکھتی تی دوسری پارٹی پیسہ 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 دیزائنرز ایک ٹیپکل باتیں ہوکے تھی جب ہمارے سب تحریک جاتے تھے تو ایک دسیپلن الٹا بھائی ریس 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 جب ہم جاتے نیچے بیٹھ رہے ہیں سب ایک ساتھ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھیں گی اور آپ اگر لالو کے سے آئی ہیں یا زیز آب زمین پر ہم سب ایک سا کر بیٹھ یہ ساری تربیہ تلتا بھائی تلتا یہ چیز نے دی تلتا 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 مجھو جب میں دوست دلتا بھائی محاجر اس وید جتنے بھی ہم لوگ موڈن ہو رہے ہیں جتنے بھی سب کچھ مارے دوست مکس مارے سب کچھ ہو رہے بھائی بھائی ممان پاکستان بھائی بھائی پنجابی بھائی مل مل مزید اور بات کریں ہمارے ساتھ بھی ممان چلتے ہیں شکاگو کی طرف شکاگو میں ہمارے ساتھ ہیں نادیا قریشی اسلام علیکم اسلام علیکم سویل بھائی وآلیکم السلام نادیا یہ بتائیے شکاگو میں آپ کیا تیاریاں کر رہی ہیں کون کون جا رہا ہے کیا ارادہ ہے شکاگو میں بھی تیاریاں بہت زور شور سے چل رہی ہے سب لوگ نے جانے کا پروگرام بنایا کیونکہ یہ ہم لوگ صرف اپنے لیے نہیں مہاجر قوم کے لیے نہیں پشتون ہر ایک آواز اٹھانے کے لیے جا رہے جیسا کہ گزشتہ سالوں میں بھی ہم لوگ وہاں پر پروٹیسٹ وغیرہ کرتے رہے ہیں واشنگٹن دی سی میں تو جیسے کہ ہمارے ساتھ سب کو بتائے کہ کیا حالات چل رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں نسل کشی کی جاری مہاجروں کے ساتھ سمجھ نہیں آتا کہ کن ورٹس میں بولا جائے یعنی کہ ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں کسی بھی طرح سے ہم کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتے ایڈوکیشن پوائنٹ آف یو یا کوٹا سسٹم کچھ بھی ہو یعنی کہ پاکستان میں مہاجروں کی کوئی ہے یا بولو پاکستان میں کراچی میں لیکشن وغیرہ ہوتے تھے تو میں ایزا پولنگ ایجنٹ کام کیا میرے فادر خود ایک کارکن تھے اور لنڈن سے بھی میں پاکستان جاتی رہی ہوں ایزا پولنگ ایجنٹ کام کرنے کے لیے تو یعنی کہ ہم لوگ ایک التاف بھائی واحد ہیں جنہوں نے جیسے کہ ہمارے لئے آواز اٹھا رہے کہ ہمیں کچھ ملے کچھ ہمارے لئے بھی وہاں پر رائٹس ہوں زندگی گزارنے کا کوئی دھنگ ہو مہاجروں کو بغیر پوچھے آئیٹی کارٹ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے تو بھائی یہ تو ہونا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ الطاب بھائی نے رائٹ آف سیل دیٹرمنیشن کا مطالبہ کیا یونیٹی نیشن سے باقیدہ طور پر اور مہاجروں سمیت پاہیسان کی جتنی بھی مظلوم قومیتیں ان سب کے لئے ریاست کا مطالبہ کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے کہ ظاہر ہے وہاں ان کو حقوق نہیں ملے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ساری حجت تمام کر لی سارے حرب عزمالی ہر طریقے سے اکستان میں کی ریاست مہاجروں کو یا دیگر مظلوم قومیت کو حقوق دینا ہی نہیں چاہتی تو ان کے اس مطالبے سے آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں ون تھاؤزن پرسنٹ اتفاق کرتی ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح مطالبہ کیا ہے بھائی نے اور یہ مطالبہ انہوں نے جیسے بھئی ہونی چاہیے ہماری ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے ان کو تو میں آپ لوگوں کئی لیکچرز وغیرہ میں سنتی رہی ہوں بھائی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کب بن گیا یہ تو جب صبح سکور اٹھے تو پاکستان بن چکا تھا تو ہمیں ہمارے رائٹس ملنے چاہیے یہ اگر کلاسیفیکیشن ہے پنجابی سندھی پتھان یہ سب ہیں تو پھر مہاجر بھی ہونا چاہیے نا وہاں آپ کے جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو سب کچھ ہے ماجروں کے پاس ہر چیز ہے ماجر بلاو جر میں شور مچھاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملتا وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے لحاظ سے صحیح بل رہے ہیں کہ ہاں بلکل صحیح سب کچھ حاصل ہوا گئے ہم بے رائٹس نہیں ملے ہمیں ہماری چیز نہیں ملی کتنے لوگ انہوں نے مار دی بغیر کچھ کیے یہ کر کے ایسا کہاں ہوتا ہے ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جس کے گھر سے جاتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیسے لڑکوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ لوگ تو کل بھی ہنیمون بنا رہے تھے آج بھی ہنیمون بنا رہے آئندہ سالوں میں بھی دیکھیں کیا کرتے ہیں جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ سندھ میں خاص طور پر ماجروں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہیں کوٹا سسٹم ہے اور ایک بات اور ایڈوکیشنل دور میں کتنے ہم لوگ نے جیسے ایڈمیشنز کے لئے کتنے ہم لوگ وہ کرتے تھے این ایڈی ہو ڈو میڈیکل کالیج ہو یہ ہو کیا سویل بھائی آپ نے خود دیکھا کہ کیا ہوتا تھا مہاجروں کے ساتھ جی بلکل ڈگری لے گھوم رہے ہیں مہاجروں بچے آج بھی اور جب نوکری کا کوئی اشتہار آتا ہے سن کے ہی اکبار میں یا ایون کے فاق کے کسی اکبار میں یہ فاق کی جواب آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کراچی باقیدہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بہت افسوس ناک شرم ناک بات ہے کہ کراچی کے ڈومی سائل لگتے ہیں والے جو ہیں وہ اس میں زہمت نہ کریں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں آج اگر کراچی کے اگر ہمیں رائٹس مل ہوتے تو ہم پاکستان میں ہی رہتے اگر ہمیں وہاں پر ہمارے رائٹس ملے ہوتے ہمیں کچھ کرنے کے لئے دیا جاتا سارا ٹیلنٹ سب کچھ تو پاکستان سے باہر چلا گیا کیوں چلے گا سارے لڑکے باہر ہر کوئی لندن جا گیا کوئی آسٹریلیا چلا گیا کیوں چلے گئے آپ دیتے نا رائٹس اب کیا ہے پاکستان میں پاکستان میں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ بھی ہے بس یہ ہے کہ یس سر یس سر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تو وہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان جائیں واپس جہاں سے آئے تھے جائیں گی تو آپ پاکستان کو ہندوستان سے اٹیچ کر دیں ہم چلے جائیں گے شہیرہ کیا تیاریاں ہیں بھئی آپ جا رہی ہیں مزاہرے مشرکت کے لئے واشنگٹن میں جا رہی ہیں واشنگٹن میری فیملی کون جا رہا ہے کون کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ کتے لوگ جا رہے ہیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں میری موسیقی 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 میری موسیقی 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 اور آپ کے عوض پڑوز جان پچھان تعلقات والے لوگ جن سے آپ کے تعلقات داری ہے ان تک بھی پینام بچائے وایا آپ نی 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 یہ بتائیے نی سے میرا سوال ہے کہ آپ جو واشنگٹن جا رہے ہیں مظاہرہ کرنے ریلی نکالنے کیا مقصد ہے کیا وہاں پہ کریں کیوں جا رہے ہیں وہاں وہاں موسیقی پاکستان سوال سوال جا رہے ہیں سوال جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں دیسکی سوال وگی نی دیسکی اور میں نے لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی سب آئیں تو ناظرین آپ نے سنا پورے امریکہ بھر کے اردو بولنے والے اور دیگر قومیتوں سے تارکھنے والے مظلوم لوگوں سے کہہ رہی ہے یہ بچی کہ آپ سب آئیں واشنگٹن اور ہمیں جوائن کریں یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر رہنے والے ظلم پر آواز اٹھائیں تو ظلم ختم نہیں ہوگا ظلم چاری رہے گا ظلم پر آواز اٹھانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے کسی ایک کی نہیں ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو شہیرہ یہ بتاؤ کہ وہاں جا کے تم نے کیا کچھ نعرے وارے کچھ بنائیں کچھ تیار کیا کیا نعرے لگاؤ گی وہاں پر ہمارے ناظرین کو نعرے مہاجر لگا کے دکھاؤ ذرا زور سے دیکھیں کتنی جان ہے تم نے نہیں مہاجر جی 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 ڈی مہاجر ی آج رہے لو اللہ گا الٹابہ پر کے بارے میں کچھ بتاؤ تھا لگوں وہ ناظرین کو لks آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے لگں کی epidemi ہوگئی ہے ل technology لکہ میں مجھے شکل فرد ساندھ french ایس لکہ ہم Parts بہت بخشیر ور Health hands تو اس طور پر اور بہت28 اور وہ Certainس ججب کے ně اوامی And You Are With Altaaf Hussain And And You Are With Altaaf Hussain And You Are With Altaaf Hussain So I Am With Him 100% 100%, Good, Good, Good تو یہ تھی شہیرہ جو بتا رہی ہیں ناظرین کے علطاف بھائی کتا دیکھیں یہ کتنی ینگ بچی ہے اور یہ کشائن بات ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ والیان پاکستان کی جو دوسری ہے بلکہ تیسری نسل ہے اور یہ تیسری نسل جو ہے ہماری کتنی ہی نہیں کہ علطاف بھائی سے والیانہ محبت رکھتی اسی طرح جس طرح ہم اور آپ رکھتے ہیں اور یہ بڑی کشائن بات ہے ہمارے ساتھ اس وقت یورک سے سنٹرل آگنیزنگ کمیٹی کے رکھون یوسف بھائی بھی موجود ہیں یوسف بھائی آپ بتائیے گا زرہ کیا کچھ یورک کے حالے سے بتائیں کیا تیاریاں ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوال بھائی بہت شکریہ پہتے ہیں تو میں آپ کی ٹیم کو محبت دوں گا یہ بھی تین پروگرام آپ نے ارنج کیا ہے not for the first time but you have done it several times thank you very much پروگرام کے لیے تیاریاں ماشاءاللہ زوروں پر ہیں ہم نے بسے بغیرہ بھی رینڈ کی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کافی ساتھی یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ لوکل رہتے ہیں ہم لوگ پڑھی ہوئے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں we don't have to fly we'll take the public transportation اور our own transportation تو اس کے لیے ہم لوگ صبح نکلیں گے اور وہاں پہنچ کے پھر انشاءاللہ حصہ لے کے اس میں دیمانسٹریشن میں پھر انشاءاللہ اسی دن واپس آ جائیں گے میں اسی دن بارے میں تو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سیپ ڈیٹرمنیشن کیا ہے اگر آپ ماضی میں دیکھیں جب سے امکم بنی ہے اور جب سے غریبوں کے لیے اور لوگوں کو دبائے ہوئی ہیں اس وقت سے آرمی اور دوسری ایجنسیز جب میں پاکستان میں ہیں جو کہ لوگوں کو دبائے ہوئی ہیں لوٹ رہے ہیں ملک کو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ دبا دیا جائے علتہ بھائی کی آواز کو خرید لیا جائے وہ خرید نہیں پائے تو پھر دبانے ہی کوشش کی ہو نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو آپریشن کلین اپ ہوا تھا اس کے بعد سے میں جلدے لیے بتاؤں گا اس کے بعد سے جتنے بھی ظلم ذاتیاں ہوئیں نہ صرف مہادروں پہ بلکہ اب تو اس میں دوسری نیشن بھی شامل ہے بلوز ہیں اور دوسری آپریس نیشن میں تو ادا بھائی نے تو اخیر وقت تک کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے پیچ اپ ہو جائے کسی طرح حالات کنگ ہو جائیں بیتر ہو جائیں یہاں تک یہ آئے کہ آپ کو یاد ہوگا مادرین میں ایک ملین مارچ کیا تھا فوج کے ساتھ چھنگ بچ یہاں تک کہا تھا کہ ہم پہنچ کے ساتھ نہیں تک ہو جائے لیکن ان تمام حالات کے باوجود ظلم و ذاتیاں چلتی رہیں اور یہاں تک کہ پروفیسر حسن زفر آئیز جیسے عظیم انسان کو اور ضعیف انسان تک کوئی رونے نہیں چھوڑا اور کس بے دردی سے قتل کیا کافی سیکروں ہزاروں کائیکنان کو مہورہ عدال قتل کیا ابھی تک لوگ جیلوں میں سب مہاجرے نہیں بلکہ اور دوسری اپریس نیشن کی ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم سیلپ ڈیٹرمنیشن کی بات کریں اور میں آپ کو بتا دوں کہ سیلپ ڈیٹرمنیشن جی ہوتا ہے حقیق خوددیراجی حقیق خوددیراجی یہ ایک رائٹ ہے it's not a crime ہم کوئی crime کمیٹ نہیں کر رہے ہم کوئی ذاتی نہیں کر رہے ہم اپنا ایک رائٹ بحث مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم اب اس پوائنٹ پہ چکے ہیں کہ ہم پیچ نہیں کر پا رہے جب نہیں کر پا رہے جب ساتھ نہیں رہ پا رہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا الگ انزام کر کے اپنے حساب سے رہیں اور it is very simple کوئی اس میں کسی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کامیاب ہوتے تو ٹھیک ہے run the show as you are doing it now we have no problem with that تو یہ تو چیزیں چکین ہیں اگر آپ دیکھیں مازی میں کینیڈا کے الارکی کوبیک میں ہوئا تھا جو کہ وہ نہیں کر پائے تھے ہار گئے تے نیوزیلینڈ بھی ہو چکا ہے ابھی ہالی ساؤت امریک جو امریکہ حصہ اس میں بھی ہو چکا ہے نہیں ہو پائے تھا تو یہ تو یہ it's just part of normal life تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم right of self determination کو exercise کریں and we do it our way if we lose then you do it your way تو اس کے لیے ہم جا رہے انشاءاللہ وہاں جائیں گے white house کے باہر ساتھ تاریخ ہو ازوار کا دن ہے اور ہم مظاہرہ کریں گے ایک پورا من مظاہرہ ریلی نکالیں گے میرا کمام پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان سے براہ مہربانی زیادہ زیادہ تعداد میں وہاں پہ کریں تاکہ ہم اپنی آواز کو بہتر سے بہتر طریقے سے دنیا کے ساتھ میں اٹھا سکیں تاکہ دنیا بھی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے جو کہ ہمارا ایک رائٹ ہے میری گزاری سب سے کمام پاکستانیوں سے آئیں اور آنکھے ہمارے ساتھ مظاہر کامیاب بل ٹھیک ہے تو ناظرین یہ تھے سینٹرل اگنیزنگ کمیٹی امکیم امریکہ کے یوسف سعید رہے تھے کہ رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کا مطالبہ جو ہے وہ بلکل حقبجانی قانون کے مطابق ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کرائم نہیں ہے جب حقوق دی جائیں گے جب ساری اجتے تمام کر دیں ہر حربہ ازمالیہ اور ریاست سننے کو تیار نہیں ہے دیوار سے لگا دیا گیا ہے مہاجروں کو ان کی قیادت کو ان کے کارکنوں کو تو پھر ان کے پاس یہی راستہ رہ گیا ہے جو وہ یہی ایک قانونی راستہ رہ گیا ہے جو وہ اٹھانے میں حق جانب ہیں خان آسیا خان اسلام علیکم اسلام علیکم اور بھائی اسلام علیکم بھائی بھائی جاری ہے واشنگٹن مظاہرین میں ن kings we have everything prepared we gathered all of our family and friends and we're going to go support the uncles yeah we're gonna support it and کیونکہ مہرمنا ہمارے ہیں کیونکہ ہائی نہیں ڈیوڭی ٹھڑا پاس دنیا مجھے پامید پاس ہے تم پر جعل ، مسئل کر دائیں کہ میں نے آپ단 کو شہر ہے اور ہمشہہ کبھی ٹھیکل پر ٹھیکتا ہم کیونکہ ہمیں یہ پر جعلیے ہیں کیونکہ رہا ہے ہمیں ہمیں رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیں پسٹر اور سنگز اور نظروں پر اچھانے اور دواروں کو ملتا ہے جب آپ کو اخترام کرنے کیا ہے جب وہاں ہے اور یہاں ہے یہاں شکریہ ہمارے کیا ہے؟ اور ہمارے کیا ہے؟ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے کیا ہے جی جی میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا مجھے تو معلوم ہے میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ بچیاں ہیں اور یہ وہ وہ لوگ ہیں جس وقت آپ پردہ سکرین پر ہماری دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہسٹن ہو چکاگو ڈیار کو واشنگٹن ہو یہ سارے بچے یہ بڑے ولولے اور جذبے کے ساتھ ہر مظاہرے ہر ریلی میں تولو ارز میں امریکہ کے جہاں جہاں ہوا ہے وہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں چاہے وہ نیو یارک میں ہو رہا ہو واشنگٹن میں ہو رہا ہو شکاگو میں ہو رہا ہو ہیسٹن میں ہو رہا ہو جہاں جہاں اس طرح کے پروڑام ہوئے ہیں یہ زندہ پواموں کی طرح اپنے پاکستان میں اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے آواز اتھانے کے لیے ہما وقت وہاں پر موجود رہے ہیں یہ سب بچے بچیاں پڑھ دے والے ہیں اسکول جانے والے ہیں یہ ہمارا مروشن مستقبل ہیں ہمیں ان پر یقیناً فقر ہے تو ساتھ بسمہ سے تو بات ہوئی ہے ہماری ساتھ آسیا بھی ہیں اسلام علیکم ہماری پوری ٹیم ہماری یہاں بہت زیادہ لوگ بیٹھے تھے لیکن ابھی اتنی تیاریاں چل رہی تھے ہیں ہاں پہ یقین کریں بلکل ایسا پرانا دور واپس آ گیا اور دوبارہ سے ہم لوگ یہاں پہ جھنڈے سی رہے تھے اور بہت تیاریاں کر رہے تھے کہ کل کیا کرنا ہے بس کا انتظام کیا سارے لوگ ہی کھٹا ہو رہت ہے کون کون جا رہا ہے سارے لوگ کی تیاریاں بہت اچھا سماتا ہے یہاں پہ ابھی لیکن وہ پتہ ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے نا سب نے صبح جاؤ پہ جانا ہے تو اس لیے چلے گئے سب تو وہ یقین کریں اتنی زبردست تیاری ہے ہماری طب سے پوری کوشش ہے اور جو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ان سب سے ریکویسے پور جوش ہو کے ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ اٹھ کے کھڑیوں ہمارے ساتھ چلیں اور کہنا میں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کس لیے یہاں پہ جا رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ پروٹرسک کریں گے ہم لوگ اور یہ میری بیٹی ہے اصل میں بسمہ تو ہمارے ماشاءاللہ سارے بچے بہت پورجوش ہو کر جاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو سارے سو گئے نا سب صبح کالج اور سکول اور جاب ہو گئے تو سارے یقین کریں اتنے مطبخش اور ہیپی ہیں کہ سارے جاتے ہیں وہاں جا کے نارے لگاتے ہیں بہت پورجوش انداز میں سارے ان کے سکول کے لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہوتے آئے دن کبھی بھی جب بھی نیوز دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنے بچے اپنے سکول میں دکھاتے ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ تو کہتے ہیں واو تم لوگ کو ہم لوگ کا دل چاہتا ہم بھی تم لوگ کے ساتھ آئیں بہت مطلب یہ کہ ہم لوگ کی طرف سے بہت اچھی تیاری ہے بس اللہ تعالیٰ بس آپ بھی دعا کریں ہم سب جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا کامیاب ہو انشاءاللہ تو ہماری پھولی کوشش ہے کہ ہم کل زیادہ زیادہ ہم کو اپنے دابطہ ہیں اور ہم ان سب لوگوں کو انوائٹ کریں انشاءاللہ بس بہت مجبوریاں لوگوں کی کچھ جابیں ہیں یہ وہ اس ویہ سے کچھ لوگ نہیں آ پا رہے ورنہ تو سب کا دل چاہ رہا ہے کہ بس یہ ہم اپنا پروگرام چھوڑ رہے ہیں ہم نے خود چھوٹی کیے کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہم لوگ اس کی پہ ہمارے آواز کھڑی ہوگی ہم اپنے عوام کو سنائیں گے اپنے لوگوں کو واپس لیتے آئیں گے جی بہت بہت اچھی بات ہے ہمارے ساتھ ہماری بہن ماریا خان بھی ہیں ماریا ادین بھی ہیں ماریا ماریا آپ بتائیے گا آپ کی تیاری بھی ہے آپ بھی آ رہی ہیں سلام علیکم are you coming there she talks in english are you coming are you coming yeah we are ready we are support all the time any actually they have an Q&M we are there anything meeting or everywhere we are there from here to Pakistan i mean we pray with everything and i i like to say to hi to Altaf brother so i believe it this man is the right person honest person very true right leader i believe it and i'm ready to help forever i mean he needed help i'm be there everywhere it is i mean uh i got it uh thanks an invitation already to friend like uh american spanish i mean all kind of not only urdo speak i call for everybody we need a volume many people that support us over there they see i mean we have uh people with us wow this is great we really appreciate your thinking we really appreciate your thoughts and do you have any message for the muhajir community in pakistan for our brothers and sisters oh yeah uh i mean i guess i like to say uh i mean don't scare just try do forever they have to do i know it's a lot of uh problem killing for innocent people over there i see the news everything and this is not fair blood is blood we have a one color red blood it's not a matter i mean uh urdo speaking or panjabi or blah 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 any any i mean this is we have to respect this one and say how the innocent kids that die over there i mean uh husband they're living alone that that if i mean no i mean not everybody are thinking in the same way i mean that this is not right and we are i mean support those people don't thinking they are alone we are with everybody over there and we are with the all tough brother we are forever until we live yes yes great 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 she said each and every word really very very strong we really appreciate you maria oh you're welcome i mean uh anything you guys need it we are here in metropolitan area ready to help ready to everything and i'm sure listening to you i believe it my brother he listens right now because i follow i mean forever he's talking forever uh speech every single day uh uh new activity i mean i'm listening everything videos and everything okay okay thank you so much thank you so much okay uh yeah yeah ناظرین آپ نے یہ دیکھا جوش و جذبہ نوجوانوں میں بھی نئی نسل میں بھی اور ہماری جو بہنیں یہاں موجود تھیں انہوں نے بھی آپ سے بات کی ہے یہاں پر آپ سے آسیا نے بات کی آپ سے بسمہ نے بات کی آپ سے ماریا نے بات کی آپ سے نیویارٹ سے ہماری بہنوں نے بات کی بچیوں نے بات کی آپ نے ان کا جذبہ جوش دیکھا کہ کتنا ولولا ہے ان کے اندر اور یہی اس بات کی علامت ہے کسی قوم کی نئی نسل اگر زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے طاقت کے ساتھ اس قوم کو شکست دینا میں تو نہیں سمجھتا جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کا جو جذبہ بھی یقیناً اور سٹرونگ ہو رہا ہوگا ہمیں پورغام کے آخر میں بس ہم ہم کیونکہ پورغام کے وقت ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے تو بس آخر میں میں تھوڑا سا ملیہ کی طرف پھر جاؤں گا ملیہ تمہیں کوئی گانا سنا دو ان کے ہم کا کوئی یاد دیں اپنے ناظرین کو ترانا میرا مقصد ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے ہلو اب آ رہی ہے اب سناؤ ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل میں جو حسوس کے تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی بس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آخر میں نادیا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مظاہرہ اور یہ جو ریلی ہونے جا رہی ہے نادیا آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر وہاں آپ لوگوں نے اس ریلی اور مظاہرے کے علاوہ یہ تو ایک ایونٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ کیا ورکنگ کر رہے ہیں مطلب یہ تو ایک مظاہرہ ایک دن ہو جائے گا یا اس کے بعد مزید لیکن اور کوئی ورکنگ بھی آپ دنیا کو یہاں پر امریکہ یا یونیٹڈ نیشنز وغیرہ میں ظاہر ہے دنیا کی طاقتوں کو جگانے کے لیے آپ کو تو کتابت بھی تو کرنی ہوتی ہے آپ کو ان تک رسائی بھی تو کرنی ہوتی ہے وہ کی گئی ہے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ ی جی سویل بھائی ہم لوگ بلکل کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر ایلڈر بین وغیرہ سے بھی ملتے رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی ہم لوگوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگ لیٹرز وغیرہ بھی ای میل کرتے رہتے ہیں کافی اس پہ ہم لوگوں نے ہومورک بھی کیا ہے جی جی سینٹرز کو کانگریسمن کو جی جی ان لوگوں کو بھی لیٹرز وغیرہ لکھے تھے ای میل بھی کی تھیں کافی جگہوں سے ریپلائی بھی آیا ہے اور سویل بھائی آپ کو تو خیر پتہ یہ کہ you are also from شکاگو تو ہم لوگوں کی بات چیت وغیرہ ہوتی رہتی ہے ان لوگوں سے بقاعدہ یعنی کہ ہم لوگ ان کے آفیسز میں جا کر ان کو لیٹرز وغیرہ بھی دیکھ کر آئے ہیں اور سویل بھائی ورکنگ تو چل رہی ہے بہت شکریہ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ امبر خان تھیں علی ملیہ تھیں ہمارے ساتھ نادیا پروشیتی شہیرہ تھیں نیہہ تھیں ہمارے ساتھ بسمہ آسیہ اور ماریہ تھیں& ہم آپ سب کے شک کلاریں گے آپ نے ہمارے ناظرین کو یہاں آ کر یہ بتایا ہے کہ 7 اپریل برج اتوال جو ایک عظیم الشان مظاہرہ اور ریلی ہونے جا رہی ہے mititure government امریکہ کے بینر تلے جس میں تمام مظلوم قومیتوں کے افراد شریک ہوں گے اور دنیا کو بتائیں گے اپنی آواز اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم و ستم روہ رکھا جا رہا ہے تو دنیا ان کی مدد کرے تو ناظرین ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جس دن بھی ایک لائف کبریج وہاں سے ہم آپ کو دکھا پائیں اس کے لئے ہم مبادرت نہیں کرتے لیکن ہم کوشش کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے ایردگیت کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے سویلی سفزائی کو اللہ حافظ سویلی سفزائی کو میری آباس سنو میں کون ہوں میں کہاں ہوں جان لو صدای بازگزت ہوں اٹھانہ سو ستاول کی جنگ آزادی کا میں شعور ہوں سر سید احمد خان کا تحریک ہوں سید احمد شہید جرت محمد علی جہد کافلہ ہوں لطا ہوں انیس سو سیتاریس کے پاکستان کا منجمت لہو ہوں انیس سو اکھنٹر کے پاکستان جتاری گراہوں میں مارا گیا وہ محبے وطن پاکستانی ہیں لیکن پاکستان ہوں نہیں اس لئے کہ مہرمیوں سے نماز آ گیا نفرتوں سے اکارا گیا مجھ سے پوچھا گیا اور مجھے پتایا گیا اور تب داخلوں سے میں نے روم کر دیا میں نے کہا میں ایک محبے وطن پاکستان نفرتوں سے جواب آئے تم مہاجر ہو میں مہاجر ہوں مہاجر ہوں میں نے سو بھیا جب دیا پھر صدای آنے لگیم تم مکر ہو تلیر مطروے ہو پراندی ہو تب زبط کا جارہ قتل ہوا جس خرمے کہ اب میں محاجر ہوں میری آواز ہوں میں وہ آواز ہوں زوم و جبر کے خلاف اٹھی ہے میں وہ ساز ہوں جو نفرتوں کے بات بھی محبتوں کے نغمے علاقہ میں جواب ہوں میں دلیل ہوں حق ہوں بہت جل آ رہا ہے لیکنی کی شکل میں ہر ارزان کو حق کریئے اور حق سچ پازداری کے لیے میری آواز ہوں ضرور دیکھئے میری آواز سنو